اماز کلندر رحمت اللہ علیہ نے اپنے پیر کی خود تجہیز و تکفین کی وہیں کربلا کے آہاتے کے اندر ہی آپ کو دفنہ ہے اس کے بعد پھر آپ وہاں سے روانہ ہوئے تو سید جمال الدین ساؤ جی مجرد کلندر رحمت اللہ علیہ کی تلاش میں نکلے یہ کون ہیں؟ میں ذرا ہزرین کی بتاتا جاؤں یہ بہت بڑے علامہ تھے بہت بڑے مفتی چلتی پھرتی لائے بریری مصر کے علامہ کوئی مسئلہ ان کو پھنس جاتا مشکل پیس آتی تو ان سے پوچھ رہے تھے جہاں کہ ہی رستے میں ملتے چلتی پھرتی لائے بریری کھڑے کھڑے بینا کتاب دیکھے بتا دیا کرتے تھے لیکن ایک دن نہ جانے کیا ہوا کہ آپ نے تمام چیزیں چھوڑ دی کتابیں چھوڑ دی مدرسہ چھوڑ دیا قبرستان میں جا کے ڈیرہ لگا لیا قبرستان میں بیٹھ کے اور یوں ٹک ٹکی لگا کے دیکھ رہے ہیں آنکھ جبکتے نہیں ہیں آنکھ بند نہیں ہو رہی مو کھل نہیں رہا آنکھیں کھلی ہیں مو بند ہے ایک عجیب کفیت آری علماء آئے آپ کے پاس آتے رہے بیٹھے رہے لیکن آپ نے دھیان جو ہے وہ کسی کی طرف نہ دیں تو لوگوں نے پھر بط بط اترازات کیے بڑے الزامات لگائے بڑی چیزیں کی لیکن آپ نے جو ہے وہ دھیان نہیں دیا آخر کار وہاں سے آپ روانہ ہو گئے تو یہ سید جمال الدین ساؤ جی پھر وہاں سے منتقل ہو گئے دمیات چلے گئے اس کے بہت سارے پروننسیشن ہیں لیکن سب سے جو آسان ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں دمیات یہ دمیات جو ہے یہ شہر ہے کاہرہ سے دو سو کلومیٹر نورت کی طرف ہے یہ دریائے نیل کے کنارے پر ہے بہت مشہور بندرگاہ ہے دمیات کا فنیچر پوری دنیا میں مشہور ہے تو اب تو بندرگاہ بھی بڑی مشہور ہوگی ہے جب سے وہ ناہر نکال دی ہے بیچ کے اندر تو یہاں ایک اور مشہور چیز یہ ہے حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہاں پہنچے لال شہواز کلندر تو سید جمال الدین ساؤ جی جو بعد میں شاہ جی ہو گئے ساؤ جی رحمت اللہ علیہ مفتی مصر علامہ مجرد کلندر ان کے پاس رہ کر آپ نے کافی وقت جو ہے وہ گزارا پھر آپ نے ان کو اجازت دیکھا آپ چلے جائیے آپ کی تکمیل ہو چکی ہے وہاں سے آپ روانا ہوئے